سانہ مارڈل ٹاؤن نئی جے آئی ٹی نے اپنا کام تیز کر دیا ہے ٹیم کے سربراہ کی ہدایات پر فرانسک ٹیموں کا ساڑھے چار سال بعد جائے وقوع کا دورہ ادارہ منحاج القرآن کی دیواروں میں دھنسی گولیاں نکال لی گئیں مجاہد شیخ ریپورٹ کریں گے سانہ مارڈل ٹاؤن پر بنائی جانے والی جے آئی ٹی کے سربراہ کی ہدایت پر پہلی مرتبہ فرانسک ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ ٹیم نے ادارہ منحاج القرآن کی دیواروں میں دھنسی گولیاں کو نکالا عوامی تحریک سربراہ ڈکٹر تاہرول کاتری کی رہائش گاہ کی دیواروں پر لگی گولیوں سمیت دیگر شواہد کا فریق بینی سے مشاہدہ کیا اور کرائم سین کو مکمل کیا اس سے پہلے جے آئی ٹی نے چالیس چشم دید گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیے ہیں سانحہ سے جڑے دو اہم کرداروں سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق وزیر قانون رانہ سنالا کو بھی طلب کیا گیا تھا تاہم دونوں جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ادھر جے آئی ٹی کے سربراہ اے ڈی خواجہ نے ٹیم کو اپنا کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی مجاہد شیخ لاہور نیوز